اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المخترات من اصول الكراءات باب المد البدل مد بدل کا باب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مد بدل کا ہیتے کیسے ہیں عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ اگر حرف مد کے بعد سبب مد آ جائے تو مد فرائی ہوتی ہے لیکن مد بدل اس سے الٹ ہے مد بدل میں اگر حرف مد سے پہلے سبب مد حمزہ آ جائے تو مد بدل ہوگی اب جو حرف مد سے پہلے حمزہ آئے گا وہ حمزہ ثابتہ بھی ہو سکتا ہے اور حمزہ مغیرہ بھی جیسے آ معنی میں علف مدہ سے پہلے حمزہ ثابتہ ہے لیکن آلاخیرہ اس میں حرف مدہ سے پہلے حمزہ مغیرہ ہے تو بشیک حمزہ ثابتہ ہو یا مغیرہ دونوں پر ہی مد بدل ہوگی تو مد بدل کی ڈیفنیشن ہو گئی وہ حرف مد جو حمزہ ثابتہ یا مغیرہ کے بعد ہو مد بدل کے بعد میں آئیمہ ثابتہ کے اختلاف کے دو گروہ ہیں پہلے گروہ میں ورش ہیں امام ورش کے لئے مد بدل پڑھی جاتی ہے اور مد بدل میں امام ورش تین وجو پڑھتے ہیں کاثر، توسط اور طول اور دوسرا گروہ باقی کو راکہ ہے وہ سب صرف کاثر پڑھتے ہیں مد بدل میں امام ورش کے لئے کچھ مستثنیات بھی ہیں انہیں تفصیل سے دیکھتے ہیں مستثنیات تین طرح کے ہیں پہلی طرح کے استثناء میں وہ کلمات آتے ہیں جو بالاتفاق مستثناء ہے بغیر کسی قائدے کے اور وہ دو کلمات ہیں یو اغز اور اسرائیل دوسری طرح کے مستثنیات میں تین قوائد آتے ہیں پہلا قائدہ یہ ہے کہ جب حمزہ صحیح ساکن متصل کے بعد ہو تو مد بدل نہیں ہوگی جیسے اَلْقُرْعَانُ اَا یہ مد بدل ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے صحیح ساکن متصلہ طور پر آ گیا ہے تو مد بدل نہیں ہوگی استثناء کا دوسرا قائدہ ہے جب حرف مد حمزہ کے بعد تنوین سے بدل کر آ رہا ہو جیسے کلمہ ہے دُعَانُ اگر آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا دُعَانُ وقف بالابطال کے قائدے کے تحت تنوین علف مددہ سے بدل جائے گی تو اگر ایسا ہو کہ تنوین حرف مددہ سے بدل جائے اور اس وجہ سے مد بدل بن جائے دیکھیں دوبارہ یہ مد بدل بن رہی ہے حرف مدد سے پہلے حمزہ آ رہا ہے لیکن یہاں پر مد بدل نہیں ہوگی قائدہ دوبارہ سے دھوڑا لیں جب حرف مدد حمزہ کے بعد تنوین سے بدل کر آئے تو بھی مد بدل نہیں ہوگی تیسرا استثنائی قائدہ ہے جب حرف مدد حمزہ وصلی کے بعد ہو جیسے ایتی بی قرآن او تومین ایتونی کیوں؟ کیونکہ اصل میں حمزہ حرف مدد سے بدل ہوا نہیں تھا بلکہ یہ حمزہ ساکینہ تھا اصل میں تھا لیکن جب آپ نے ایتی یہ حمزہ وصلی سے ابتدا کرنی ہے تو آپ اسے ایتی پڑھیں گے حمزہ ساکینہ حرف مدد سے بدل جائے گا تو بھی ابتدال نہیں ہوگا استثناء کی تیسرے شکل ہے مختلف فیح کلمات یہ دو کلمات ہیں ان دونوں کلمات میں اختلاف کے دو گروہ ہیں کچھ کے ہاں مدد بدل ہوگی اور کچھ کے ہاں یہ دو کلمات مدد بدل کے قائدہ سے مستثناء ہیں یعنی ان میں دو بجے پڑھیں گے مدد بدل بھی پڑھیں گے اور مدد بدل نہیں بھی پڑھیں گے اب باب شروع کرتے ہیں اس باب میں چار اشار ہیں پہلے شیر کے آدھے حصے میں او مغیرین یہاں تک مدد بدل کی ڈیفنیشن ہے فقصرون بول کر تمام آئیمان سبا کی عام وجہ کا بیان ہے پھر وقود یڑوا سے لے کر اگلے شیر میں قومون تک امام ورش کی وجوہ کا بیان ہے قد ایمان سی لن ایمانی تک یہاں تک مثالیں ہیں اور آخری دو اشار میں مستثنیات کا بیان ہے مستثنیات میں تقسیم ایسے ہے کہ پہلے دو کلمات کا بیان ہے یو آخذ واسرائیل پھر او بعد ساکرن سے لے کر اگلے شیر میں ایدون تک مستثنیات قائدوں کا بیان ہے اور آخر میں وابعدم سے لے کر وصلہ تک مختلف فیہ کلمات کا بیان ہے باب شروع کرتے ہیں وَمَا بَعْدَ حَمْزٍ سَابِتٍ یا حمزہ مغیرہ کے بعد ہو فَقَصْرٌ تو قَصْر ہے یعنی سب آئیمہ سبعہ قَصْر پڑھتے ہیں لیکن وَقَدْ يُرْوَا اور تحقیق روایت کیا گیا ہے لِوَرْشِنْ وَرْشِنْ وَرْشِ کے لیے مُطَوَّلَى طُول بھی وَوَسْتَهُ اور توسط کیا ہے اس میں قومون ایک قوم نے یعنی قَصْر سب آئیمہ سبعہ پڑھتے ہیں وَرْشِ کو شامل کرتے ہوئے اور وَرْشِ کے لیے مزید توسط اور طول بھی ہے آآمانہ جیسے کہ کلمہ آآمانہ میں حمزہ ثابتہ کے بعد حرف مت آ رہا ہے تو یہاں پر مت بدل ہوگی ہا اولائی آلیہتن جو کہ روایت ورش میں ہا اولائی آلیہتن پڑھا جائے گا اس میں حمزہ مغیرہ کے بعد حرف مت آ رہا ہے اس میں بھی مت بدل ہوگی آتا اسی طرح کلمہ آتا میں بھی حرف مت حمزہ ثابتہ کے بعد آ رہا ہے لِل ایمانی جو کہ روایت ورش میں لِل ایمانی پڑھا جائے گا اس میں بھی حرف مت حمزہ مغیرہ کے بعد آ رہا ہے تو یہ چار مثالیں بیان کی گئی ہیں دو حمزہ ثابتہ کی اور دو حمزہ مغیرہ کی اور بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ سب مد بدل کی مثالیں ہیں ان کلمات میں بھی اور ان جیسے باقی کلمات میں بھی ورش مد بدل پڑھیں گے پھر کہتے ہیں قد خلا تحقیق گزرہ ہے قد خلا کا مطلب ہے کہ مستثنہ ہے پون مستثنہ ہے یو آخذ کلمہ یو آخذ اس میں مد بدل نہیں ہوگی وَإِسْرَائِلَ اور کلمہ إِسْرَائِلَ اس میں بھی مد بدل نہیں ہے اَوْ بَعْدَ سَاكِنٍ اَوْ بَعْدَ یا بَعْدْ ہو یعنی کہ حمزہ بَعْد ہو سَاكِنٍ سَحِيْهٍ سَحِي سَاكِنٍ کے بعد اگر حمزہ جس پر مد بدل ہو رہی ہے وہ حمزہ سحی ساکِن کے بعد آ جائے تو بھی مد بدل نہیں ہوگی كَكُرْوْاَنٍ جس طرح کے کلمہ كُرْوْاَنٍ میں اس حمزہ میں مد بدل ہونے چاہئے لیکن حمزہ سحی ساکِن کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پر مد بدل نہیں ہوگی اجلا استثناء ہے وَتَنْوِيْنِ نُوْ بَدِلَ اور وہ حمزہ جو تنوین سے بدل دیا گیا ہو حمزہ تنوین سے کیسے بدل جاتا ہے اس کو ہم نے شروع میں ہی ڈسکس کر لیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں وَمَا بَعْدَ حَمْزِ الْوَسْلِ اَيْدَانٍ وَمَا بَعْدَ اور وہ حمزہ جو بعد ہو حمز الْوَسْلِ حمزہ وَسْلِ کے ایضاً اسی طرح ہی مستثنہ ہے اس کے تفصیل کو بھی ہم نے شروع میں ڈسکس کر لیا ہے پھر کہتے ہیں وَبَعْدُهُمْ لَدَا عَادَنِ الْأُولَى وَآلَانَ وَصَّلَى وَبَعْدُهُمْ اور ان کے بازنے یعنی کہ باز ناقلین کے ہاں لَدَا عَادَنِ الْأُولَى وَآلَانَ وَصَّلَى کلمہ عَادَنِ الْأُولَى اور کلمہ آلانا ان کا بھی استثناء پہنچا ہے یعنی باز ناقلین کے ہاں یہ دو کلمات دیں مد بدل سے مستثناء ہے یعنی کچھ کے ہاں مستثناء ہے اور کچھ کے ہاں مستثناء نہیں ہے تو ان دو کلمات میں دو بجھے پڑی جائیں یہ مد بدل ہے اس اعتبار سے بھی اور مد بدل نہیں ہے اس اعتبار سے بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کوئی ایسی بات جس کی بضاحت رہ گئی ہو تو آپ ضرور سوال کرئے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرگوکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برقا قیتو